نموشکار میں انجری بشرا اس وقت ہے آپ سبھی کا دو نیوز میں آپ کا بتا دیں کہ وپکش دوارہ لگاتار پردھار منتری نرندر موڈی کے عمر کو لے کر سوال کھڑے کیے جا رہا ہے حالی فلال میں دلی کے مکہ منتری اور وندی کیجیوال نے بھی جیل سے چھوٹنے کے بعد لوگ سبھات چناؤ دوہزار چوبیس کے چناؤ پرچار میں جڑ گئے اس دوران کیجیوال نے بھی پی ایم موڈی کی عمر کو لے کر بڑے سوال کھڑے کیے جس کے بعد یوگی عمر نے وپکش کو خاص کر کے جوال کے بیان کو لے کر جمکل لطار لگائی دراصل جوال نے کہا تھا کہ پی ایم موڈی سترہ ستمبر کو پچھتر سال کے پورے ہو جائیں گے ایسے میں بی جے پی کا پردھار منتری کون ہوگا اس کے ساتھ ہی سی ایم کے جوال نے کہا کہ اگر پھر ان کی بی جے پی سرکار بن جاتی ہے تو سب سے پہلے دو مہینے میں یوگی عمر کو ہٹائیں گے اور آمچہ کو پردھار منتری بنا دیں گے اب اسے سی ایم یوگی عمر نے دلی کے مطری پر پلٹوار کر دیا ہے سی ایم یوگی عمر نے کہا کہ پی ایم موڈی کو پورا سے پشیم اور اتر سے دکشن تک پرابت ہو رہے آپار جند سمرتھن کے آگے وپکش کا سارا پرپاگینڈا وفل ہو گیا ہے لوگ سبا چناؤں میں اپنی پراجے سنشت جان خطاس وپکش پی ایم موڈی کی آیو کا بہانہ بنا کر اچھل آکرمن کا نیرر تھک پریاس کر رہا ہے سی ایم یوگی نے اپنے ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا بھارت کا جن گن من جانتا ہے کہ پی ایم موڈی ہر چھن بھارت ماتا کو پرم ویبھاپ تک لے جانے کے لیے سمرپت ہے انتری یوگی آدیتنات نے آگے لکھا کہ پی ایم موڈی نے یہ ششوی نتیت میں وکشت بھارت آتم نیر بھار بھارت ایک بھارت ششت بھارت کی سنکل پنائے صد ہو رہی ہے نشتھی پی ایم جی کے تیسرے کارکال میں بھارت ویشوک مہاشکتی بننے کو تیار ہے تا دیکھے کس طریقے سے یوگی آدیتنات نے جو ہے یہ لمبا جوڑا پوسٹ جو ہے لکھا ہے جہاں پر انہوں نے پرنان بنتری نریندر موڈی کو لے کر ذکر کیا اور بھرپکش کے اجنڈا اور پروپاگینڈے کے فیل ہونے کی بات بھی انہوں نے کہی موڈی جی کے تیسرے کارکال میں بھارت ویشوک مہاشکتی بننے کے دشاہ مینے یوچاریوں کو سپاش کرے گا سی ایم یوگی نے یہ بھی کہا کہ پی ایم موڈی 140 کروڑ بھارتیوں کے سربمانے نیتا ہے اور ہمارے ابھیوابک ہمیں گرب ہے کہ ہم پی ایم موڈی کے پری ویزن ہیں سی ایم یوگی نے کہا کہ پھر ایک بار موڈی سرکار بار بار موڈی سرکار مطردی دلی کے سی ایم اروند کے ایجوال نے بیجو پی میں نشانہ ستاتے ہوئے کہا تھا کہ یہ لوگ بھارتی جنتہ پارٹی سے پوچھتے ہیں کہ ان کا پردھان منتری کون ہوگا میں بیجو پی سے پوچھتا ہوں آپ کا پردھان منتری کون ہوگا آپ موڈی اور دلی کے سی ایم اروند کے ایجوال نے کہا کہ پی ایم موڈی 17 ستمبر کو 75 سال کے ہو رہے ہیں انہیں 2014 میں نیم بنایا تھا کہ پارٹی میں نیتا 75 سال کے بعد ریٹائر ہو جائیں گے لالکرشن آڈوانی مرلی منوحہ جوشی سمیترا مہا جن اور یشون سنہ ریٹائر ہو گئے اور اب پی ایم موڈی 17 ستمبر کو ریٹائر ہونے جا رہے ہیں کہ ایجوال نے کہا کہ اگر ان کی سرکار بندی ہے تو سب سے پہلے دو مہینے میں یوگی آتیتنات کو ہٹائیں گے اور پھر موڈی کے سب سے خاص امیت شاہ کو دیش کا پردھان منتری بنائیں گے سی ایم کے ایجوال نے کہا کہ پی ایم موڈی آمیت شاہ کے لیے بھوٹ مانگ رہے ہیں پی ایم موڈی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ موڈی کی گیارنٹی پوری کون کرے گا کیا آمیت شاہ موڈی کی گیارنٹی پوری کریں گے تو آپ دیکھیں کہ اس طرقے سے لگتار چناؤ کے بیچ چناؤی بیان بازیاں جو ہے وہ لگتار جاری ہے اور اس طرقے سے حالات جو ہے دیکھنے کے لیے مل رہے ہیں اور اسی بیچ اب جو ہے آپ کو دادے کی مکہ انتر سی ایم یوگی آندہ تنات نے کہا کہ لوگ سبھا کا پورا چناؤ رام بھکتوں اور رام دروہیوں کے بیچ ہو رہا ہے رام ہماری آستہ کے پرتیق ہے جنتہ نے تھان لیا ہے کہ رام بھکت نرندر موڈی کو ہی ایک بار پھر پردھان منتری بنائیں گے سی ایم یوگی نے اسے لے کر حیدرگر میں بھی گرام شاہ مشو دہالے کھیر میدان میں بھی آئی چناؤی جن سبھا میں سمبودیت کے آئی زہران اتر پردیش کے الگ جگہوں پر بھی جو ہے وہ آم جنتہ کو سمبودیت کرتے نظر آئے جہاں پر انہوں نے کانگریس پر راہول گادی پر جمکہ نشانہ ساتھا انہوں نے یہ بھی کہا کہ کس طریقے سے جو جو استحتی ہے جو چیزیں ہیں وہ پریورتت ہو رہی ہے کسی کا پاکستان پریم جو ہے نکل کر سامنے آرہا ہے کسی کا کوئی پریم نکل کر سامنے آرہا ہے انہوں نے بہت ساری باتیں کہہ انہوں نے مودی ویروذی دو لوگ ہی ہے ایک وہ جو رام ویروذی ہیں اور دوسرا وہ جو پاکستان کا شبہ چند تک ہے اب ایسے میں لگتار اگر آپ دیکھیں گے تو یوگی آدیتنات کے طرف سے کافی کچھ چیزیں کہی چاہ رہی ہے کافی بیانوازیاں دیکھنے کے لیے مل رہی ہیں یوگی آدیتنات کا بیان بھی کافی زیادہ سرکیوں میں ہیں یوگی آدیتنات نے ہر چیز جو ہے اپنی طرف سے کہی ہے کہ کس طریقے کا ستھیتی ابھی دیکھنے کے لیے مل رہا کس طریقے سے بیجپی چاسو پار کا آکڑا جو ہے وہ ضرور پار کرے گی انہوں نے کافی چیزوں کا بھی ذکر کیا انہوں نے بتایا کہ پردھار منتری نرید رموڈی سے کون پریشان ہے کون جو ہے جلتا ہے کون نہیں چاہتا ہے کہ پردھار منتری پھر سے آئے پردھار منتری پھر سے ایک بار دیشکن نیکتتو کرے انہوں نے کہا کہ ان کی عادت ہو چکی ہے کہ یہ اب عمر کا بہانہ بنا رہی ہیں چیزوں کا بہانہ بنا رہی ہیں اس کا ذکر کر رہی ہیں تاکہ سیچوئیشن جو ہے الگ تھلگ دکھائی جا سکے سیچوئیشن جو ہے بلکل الگ طریقے سے بتائی جا سکے لیکن اصلیت کچھ اور ہے انہوں نے کانگریس پر نشانہ سادھا اور کہا بھی کہ یہ جو ہے کہتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے رام مندر کے ورود ہی لوگ ہیں ان سے کافی زیادہ سوطنت اور جو ہے انہوں نے کہا کہ ان سے کافی زیادہ بچ کے رہنے کی ضرورت ہے لوگ سمجھتے ہیں جانتے ہیں کہ ان کی منشاہ کیا ہے اور یہ کیا کرانا چاہتے ہیں اور یہی کارن ہے کہ ان کی منشاہ کو لوگ جو سمجھ چکے ہیں اسی وجہ سے وہ کسی بھی طریقے کی کوئی غلطی جو ہے نہیں کریں گے انہوں نے کہا کہ کس طریقے سے کانگریس سمجھ میں سماجبادی پارٹی اب جو ہے بی ایس پی ان کا جو گڑ بندھن ہے یہ کیا کرنے کا پریاس کر رہا ہے ان کا گڑ بندھن کس طریقے سے لوگوں کو جو ہے بھٹکانے کا پریاس کر رہا ہے ان کا آریکشن جو ہے اسی اسٹی لوگوں کا آریکشن چھین لیا جائے گا اور انہیں بات دیا جائے گا یہی نہیں انہوں نے کہا کہ پریانکا گاندھی اور راحل گاندھی تو انرائی ہیں انہوں نے کہا کہ یہ تو یہاں کے ہے ہی نہیں تو پھر یہ کس طریقے سے باتیں کر رہا ہے راہول گانڈی اپنے کا گانڈی انا رائی ہے انہوں نے کانگریس کے نیائے پتر کو نیائے پتر بھی قرار دیا اور سی ایم یوگی نے آر ایکشن کے مدعے پر کہا کہ دیش دھارمی کا دھار پر آر ایکشن کو منظوری نہیں دے سکتا ہے اور منظوری کبھی بھی نہیں دے گا انہوں نے کہا کہ ہندو کو بدنام کرتا ہے راہول گانڈی اور پھر آپ ہی سے ووٹ بھی مانگے گا پہلے بدنام کرے گا پھر ووٹ مانگے گا اس کے بعد ہی اور قرار دو نے کہا کہ پچھلے دش ورسوں میں پی ایم موڈی کے نیٹوٹ میں دیش اندر ہر شیطر بدلاو آیا دیش کے اندر یودھیا سے رام مندر سے لے کر نربان ہوا پی ایم موڈی جی کے نیٹوٹ میں یو پی میں پچھلی بار سے بڑی وجہ ہے اس بار جو ہے ان کے ضرور سے ضرور ہوگی تو ایسے میں اور کیا کچھ کہہ رہے تھی ہوگی آدی تناس بھی سر ایک بار خود سننے سپا کے لوگ بیروت کیوں کر رہے ہیں یہ بہجن سماجبادی پارٹی کے لوگ رام مندر کا بیروت کیوں کر رہے ہیں اور بہنو اور بھائیوں اسی لئے میں کہنا چاہتا ہوں آپ سے یہ لوگوں کی نیت دیش کے پرتی اچھی نہیں ہے اچھی نہیں ہے کانگریس کا میں نے پیسٹو انڈی گڑ بندن کا میں نے پیسٹو اس بات کی گواہی دے رہا ہے آج کانگریس کیا کہتی ہے کانگریس اور سپا کا گڑ بندن آج کہتا ہے کہ اگر ستہ میں آئے تو انسوچی جاتی جن جاتی اور پچھڑی جاتی کی آرکشن کو بانٹ کر کے مسلمانوں کو دے دیں گے کیا آپ اس کو شکار کریں گے کیا کانگریس نے یو پی اے سرکار کے سمیں اس پرکار کی سرارت کرنے کا پریاس کیا تھا جب اس نے جسٹی رنگنات کے نترتو میں اور جسٹی راجیندر سچر کے نترتو میں کمیٹی گٹھت کر کے یہ پریاس کیا تھا تب بھارتی جنتہ پارٹی اور اینڈے نے بیروت کیا تھا اور کہا تھا بابا صاحب بھیم راہم بیٹ کر نے کہا ہے کہ دھرم کے آدھار پر آرکشن نہیں ہو سکتا تو اس لئے بھارت کے اندر مسلمانوں کو آرکشن نہیں لینے دیں گے تب انسوچی جاتی جن جاتی اور پچھڑی جاتی کا آرکشن بچ پایا تھا بہن اور بھائیوں یہ کانگریس اور سپا کے لوگ پھر سے وہی کھنی اندر کرنے میں لپتا ہے انہوں نے اپنے گھوچنا پتر میں دوسری بات کہی کہا کہ ستہ میں آئیں گے ایک جھٹکے میں گریبی مٹھا دیں گے راہول گاندی کو اتنی بودھی کہاں سے آگئی میں تو یہ نہیں سمجھ پایا کہتے ہیں ایک جھٹکے میں مٹھا دیں گے کہاں کہاں سے ایک جھٹکے میں آپ مٹھائیں گے تو اب وہ کہتے ہیں کہ ہم سمپتی سروے کروائیں گے یعنی آپ کی سمپتی کا کانگریس اور سپا کے لوگ سروے کروائیں گے سروے کروانے کے بعد پھر وہیں آپ کی سمپتی کو ایک وراثت ٹیکس لگائیں گے وراثت ٹیکس وراثت ٹیکس کا مطلب جتنی پروپرٹی آپ کی ہے اس پروپرٹی میں سے آدھا سپا اور کانگریس کے گنڈے ہڑپ لیں گے اور آپ کو کہیں گے کہ یہ ہم نے وراثت ٹیکس آپ پہ لگایا ہے کیا آپ اس کو سکار کریں گے کیا ارے آپ کے بوردوں کی کمائی باپ دادوں کی کمائی اور ایک کانگریس اور سپا کے گنڈے کہاں سے اس میں ٹکیتی ڈالنے کے لیے آ جائیں گے کیا آپ ان کو چھوڑ دیں گے کیا کیا چھوڑ دیں گے کیا لیکن یہ کرنا چاہتے ہیں اور تیسرا کارے کرنا چاہتے ہیں کانگریس نے اپنے منیفیسٹوں میں ایک بات کئی ہے اس نے کیا کہا ہے کہا ہے اگر کانگریس ستہ میں آتی ہے کانگریس کا انڈی گڑ وندن سماجواتی پارٹی لالو اور یہ سبی لوگ اگر ستہ میں آتے ہیں تو انہیں کہا ہے کہ وہ الپ سنکھکوں کی روچی کے انسار کان پان کی سوطنترتہ دیں گے بین اور بھائیوں جو بہت سنکھک کھاتا ہے وہی الپ سنکھک بھی کھاتا ہے روٹی یہ بھی کھاتا ہے وہ بھی کھاتا ہے چاوال یہ بھی کھاتا ہوگا وہ بھی کھاتا ہوگا پکوان الگ الگ سب لوگ ایک ساتھ کھاتے ہیں ایک جگہ مدبید ہوتا ہے اور مدبید ہوتا ہے بھارت کا بہت سنکھک سماج گوہ مانس نہیں کھاتا ہے لیکن مسلمان گوہ مانس جبردستی کھانے کا پریاس کرتا ہے کیا آپ کانگریس کو گوہ ہتیا کرنے کی چھوڑ دیں گے کیا کیا چھوڑ دیں گے کیا ارے رام مندر سے جو پونے کمائیا ہے یہ ابھی چلا جائے گا اگر گوہ ہتیا ہوگی تو اور اس لئے پاپ کو کانگریس اور سپا کو کرنے کی چھوٹ نہیں دیں گے سیمت ہے آج تو یودیا میں رام مندر کا نرمان ہو گیا نا یہاں سے کتنے لوگ ایودیا گئے تھے واہ بھئی پورا نرینی جا چکا ہے لیکن باقی جو بچے ہیں میں آرکے پٹیل جی کو بھی سیمتی اوم منی برما جی کو بھی اور سپرکاس دیویدی سے بھی کہوں گا باقی لوگوں کو چنا کے بعد ایک وار ایودیا درشن ضرور کروا کے لے کے آ جائیے بھائی نور وائیو آج ایودیا جائیں گے نا آج ایودیا جا کر کے دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ پروہ رام کے سمیں کے ایودیا ساکھ ساتھ آ گئی ہے کتنی اچھی صحیح چمک گئی ہے ایودیا اب ایک طرف رام بھگتا ہے دوسری طرح اب نام دروئی ہیں ایک طرف بکاس کے کارے کرانے والے لوگ ہیں اور دوسری طرف بکاس میں روڑا اٹکانے والے لوگ ہیں ایک طرف گریب کلیان کارے والی بھاچپا ہے اور دوسری طرف گریبوں کے حقوں پر ڈکیتی ڈرنے والی سپا اور کانگریس اور بسپا ہے اور اسی لئے میں آپ سے کہنے کے لئے آیا ہوں رام بھگتوں پر گولی چلانے والے ان رام دروئیوں کو کتائی ستہ نہیں سوپنی چاہیے آتنگ بھادیوں کے پیروکار سماجوادی پارٹی اور کانگریس کو کتائی سمرتن نہیں دیا جانا چاہیے آپ کو آنے والی پیڑی کے سامنے کہنے کا ایک آج کے دن پر آپ کے پاس ادکار ہے آپ ورطمان اور بھاوی پیڑی کو کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں ہماری پیڑی سو بھاگے سالی ہے ہم نے رام لڑا کو یدھیا میں پانچ سو ورسوں کے بعد براجمان ہوتے ہوئے دیکھا ہے اس پیڑی کو اس لوک میں اور پوروجوں کو پر لوک میں جا کر کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں آپ کی جو آستی آپ کا جو سنکلپ تھا اس کی پرتیپورتی ہم نے کر دیا ہے بین اور بھائیوں یہ سنکلپ اور پوری یہ جو آپ کے ساتھ جڑا ہے اگر ہمارے ووڑ سے گوہتیا ہوتی ہے ہمارے ووڑ کے کارن دیش کی سرکسہ میں آ جاتی ہے ہمارے ووڑ کے کارن اگر دیش میں جاتی ہے اور ورگ سنگرس کی ستھی پیدا ہوتی ہے تو بین اور بھائیوں آنے والی پیڑی کبھی ہمیں معاف نہیں کرے گی اور آج تو یہ نئے بھارت کا نیا اترپردیش ہے پہلے چھیتر کتنا ترست رہتا تھا مافیاں الگ تھے دکیت الگ تھے آج تو بین اور بھائیوں آپ دیکھ سکتے ہیں ایوڈیاں میں رام اللہ بیراج مانوے ہر گھر میں رام نام کا سنکرتن ہے اور بڑے بڑے مافیاں کا رام نام سکتے ہیں کی یاترہ بھی نکل لئی ہے نکل لئی ہے نا نکل لئی ہے نا تو یہی ہونا چاہیے نا آپ سرکار کے کارے سے سنتوشت ہیں تو بین اور بھائیوں میں آپ سے پیل کروں گا بکاس کی جو گتی آج بولیٹ ٹرین کی سپیڈ سے بندے الکھڑ میں آگے بڑ رہی ہے باندہ اور چترکوٹ کے اندر بہ رہی ہے اسے آگے بڑھانے کے لئے سیار کے اسپٹیل پھر سے سانسد آوسشک ہیں سیمت ہے سیمت ہے آپ سے میری اپیل ہے جن لوگوں نے رام مندر کا بیروت کیا جو لوگ آتنگباد کے سمرتک ہیں جو لوگ گریبوں کے حقوں پر ٹکیتی ڈال رہے ہیں جن لوگوں نے بندے الکھن کو پیجل کے لئے ترسایا تھا جن لوگوں نے یہاں کے کھیتوں کو سوخہ رہنے کے لئے مجبور کیا تھا جن لوگوں نے یہاں کے یوکوں کے بھوستے کے ساتھ کھلوار کیا تھا جیسے انہوں نے آپ کو پرتاڑیت کیا ایسے ان کو ووٹ کے لئے ترسانے کا کام آپ کرئے کریں گے کریں گے اور اس کے لئے میں آیا ہوں ایک کمل کھلائیے بندے الکھن کو بکاس اور سمبردی کے ایک نئی اچائی تک پہنچائیے پہنچائیں گے پہنچائیں گے اور اس ماملے پر باگ کی بھی جو رائے ہو ہمیں کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر کے ضرور ساچھا کریں گے دھنے واد